حضرات السلام علیکم جیسا کہ آپ کے علمے کی گراف ایجنسی اسفقت بنارس کی سرزمین پر موجود ہے رمائی اصطر کے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام علی جناب علانہ غلام حسین رزری صاحب اور یہاں پر امام کی شہدت کے حوالے سے چودہ سال جو مکمل ہوئے کیا تاثرات ہیں قبلہ کے دو روزہ پروگرام میں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال امیر المؤمنین علی بن نبی طالب جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ آج امام علی علیہ السلام کی شہدت کے چودہ سو سال مکمل ہونے کی مناسبت سے جامع ایمانیہ بنارس میں ایک سمینار رکھا گیا اگرچہ یہ پروگرام دو دن کا ہے لیکن ایک حصہ سمینار ہے جس پروگرام میں مولا کائنات کی زندگی سے متعلق سیاسی و اجتماعی زندگی اور تعلیمات سے متعلق علماء نے مفکرین نے دانشوران نے اور شعوران نے نظران عقیدت پیش کیا اپنے بیانات سے مصفیت کیا مولا کی بہترین تعلیم جو ہماری زندگی میں سرنامے عمل اور سرنامے گفتگو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میری مدد اگر کرنا چاہتے ہو میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ وقت کے علی کی مدد کرو تو ان چار صفت کے ساتھ مدد کر سکتے ہو ایک کا نام ہے تقوی دوسرے کا نام ہے اشتہاج یعنی تلاش اور کوشش محنت اور تیسرے کا نام ہے افت یعنی پاکیزگی پاکدامنی عزت نفس اور چوتھے کا نام صداد یعنی ثابت قدمی یہ چار وہ انوان ہیں کہ اگر امام علی علیہ السلام کی زندگی سے خود کو نزدیک کرنا چاہتے ہیں تو ان وسائل کے دریئے سے ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر کے ہم امام علی علیہ السلام کی خدمت میں خراج عقیدت بھی پیش کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے عبدی بنا سکتے ہیں مولا کائنات نے اپنی زندگی میں پروردگار رسول خدا کی شناخت و تعریف کے لیے جو خدمات انجام دیا وہ کسی پوشیدہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو انسانیت کی خدمت اگرچہ امام کو اپنی زندگی میں فرصت بہت کم ملی ٹائم بہت کم ملا چار سال سات یا نو مہینہ اپنے حکومت کی لیکن اس چار سال سات مہینہ یا نو مہینہ حکومت میں محجد کوفہ میں ممبر پر آ کر ایک حاکم کی حیثیت سے یہ کہنا کہ تم بتاؤ میری حکومت میں کوئی بھوکھا سویا یہ جملہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے کہ ایک حاکم وقت حکومت کے عنوان سے ممبر رسول پر آ کر محجد کوفہ میں ایک عمومی اعلان کر رہا ہے اور تمام حاضرین کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں بھوکھا سویا یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے کیوں کیونکہ جہاں تک لوگوں کے حقوق تھے امام تو دیتے ہی تھے لیکن شب کی تاریکی میں جو نیاز مند تھے ضرورت مند تھے محتاج تھے مسکین تھے نہیں آ سکتے تھے نہیں پہنچ سکتے تھے ان کا انتظار نہیں کروایا شب کی تاریکی میں ان کی غیرت و عفت اور عزت کی حفاظت کے ساتھ امام علی آگے بڑھے یہ ہمیں درس دیا کہ اگر تم واقعاً علی کی زندگی کو فالو کرنا چاہتے ہو تو تمہاری بھی زندگی میں تمہارے آس پاس کوئی بھوکھا نہیں ہونا چاہیے سب سے بڑی انسانیت کی خدمت یہی ہے کہ کوئی بھوکھا نہ ہو جب انسان بھوکھا نہیں ہوتا اسے آپ کھانا دے اس کے آپ ساتھ ہوں وہ آپ سے کی طرف جذب ہوتا ہے چونکہ آپ کی انسانی خدمت سے آپ کی طرف آیا ہے جب آپ سے جذب ہوگا آپ کی طرف آئے گا تو آپ کی جو عمل آپ کی جو کیریکٹر آپ کا جو جینے کا جو سلیقہ ہے اسے فالو کرنے اسے سیکھنے کی کوشش کرے گا امام علی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کے دل کو جیتا اور اس طرح سے جیتا کہ رسول کو بھی پہچنوایا خدا کو پہچنوایا اب آج ذمہ داری ہم جیسے علاوی لوگوں کی ہے جو امام علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور انسانیت کے نام پر مولا کائنات کو ہمیشہ اپنا امام مانتے ہیں کہ آج وقت کا تقاضی یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو ہم اپنے کردار سے زندہ کریں زبان سے نہیں اور کردار سے زندہ کرنے کا سلیقہ وئی ہے کہ ہم کوشش کریں ہم میں تقوی آئے ہم کوشش کریں تقوی کے ایک مفہوم بنیابی سمینار میں اشارہ کیا اپنی گفتگو میں کہ واقعی تقوی کو اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ آپ سجدوں کی علامتوں پر نہ الجیں آپ یہ دیکھیں کہ انسان بولنے میں کتنا سچ بولتا ہے زبان کی سچائی ذہن اور دل کی طہارت کا ثبوت ہوتی ہے لہذا انسان سچ بولے امانت کو ادا کرے کسی کی خیالت نہ کرے کسی کا مال غصب نہ کرے چونکہ غاصب محب اہل ویت نہیں ہو سکتا ہے یہ بہت اہم پیغام میں جو مولا کائنات کے اس چودہ سو سالہیات کے مناسبت سے پیش کیا گیا اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین محترم جو اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں اور سب کے دلوں میں جذبت چونکہ علی علیہ السلام کسی خاص طبقہ فکر مکتب فکر کے نہیں تھے علی علیہ السلام انسانیت کے امام تھے بشریت کے پیشوا تھے اللہ کی مخلوق کے حادی تھے تو تمام انسان کا فرض ہے کہ مولا کائنات کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر انشاءاللہ اسے فالو کریں اور دوسروں کی زندگی میں خود کی زبان سے نہیں اپنے کردار سے مولا علی کا غلام اور ان کے کردار پر چلنے والا ان کے نشے قدم پر چلنے والا اور جینے والا اپنے عمل سے پیش کریں اس امید کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب میں توفیق عمل دے